حضرت مولانا علیہ السلامت اللہ علیہ کے تربیہ سے یافتا حضرت مولانا سعید احمد خواہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی محبت شفقت و صحبت مجھے حاصل ہوئی اور میں اب کیا ارز کروں کہ اس کی ان کی شخصیت سے ان کی صحبت سے مجھ کو کتنا نفع ہوا یہ گویا سچی بات یہ ہے کہ شیخین حضرت مولانا علیہ کے بعد ایک تیسری شخصیت تھی جو میری زندگی میں داخل ہوئی اور انہوں نے ذوق اور جلا دی اور چونکہ یہ حضرت مولانا علیہ السلامت اللہ علیہ کے خاص الخاص مزاج کے نمائندے تھے اور فنا تھے بالکل تبلیغ و دعوت کے کام میں اور مکاریم اخلاق ان پر تو تمام تھے بڑے عالی اخلاق حزن و غم اور وہ ساری صفات جو گویا ایک وارث نبوت میں ہونی چاہیے اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی مجھے ان سے بے حد مناسبت ہوئی اور ان کی بڑی بے پناہ شفقت مجھے حاصل ہوئی اور میں بلکل قریب ہوتا ہی چلا گیا تبلیغ کام میں لگتا چلا گیا مجھے بڑی تسلح ہوئی وارث صاحب بھی اس سے بہت خوش تھے اور کہ یہ مادیت کے فتنے سے انشاءاللہ یہ بچ جائے گا وہاں رہنے کے باوجود وارث صاحب مجھے بھیجنے پر تیار نہیں تھے یہ سوچ کر کہ یہاں کے بلند میار زندگی پر رہنے کے بعد واپس آ کر ہندوستان میں بوریہ بھی بیٹھ کے کام کرنا مشکل ہوگا لیکن حضرت علیمہ کے اسرار پر مجھے بھیج دیا گیا مجھے بھیج دیا گیا